مکہ مکرمہ نمازی یہاں سے مکہ مکرمہ شہر پر طلوع ہوتے ہوئے سورج کا منظر خاص روحانی ماحول میں دیکھ سکتے ہیں ہر بین شریفین میں زائرین کے لیے سہولتوں میں اضافہ اور گنجائش بڑھانے کا عمل ہمیشہ چلتا رہتا ہے تو دوسری طرف زائرین کی تعداد میں اضافہ کا سلسلہ بھی جاری ہے نمازیوں کی آسانی کے لیے میاری خدمات کی فراہمی اور راحت رسانی کے ایک جملہ وسائل مہیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ زائرین اتمنان و سکون کے ساتھ عبادت کر سکیں ہمارا سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے رام مندر کی تتاہی تخریب میں شرکت کرنے والے امام عمر احمد علیہ السی کا بیان انہوں نے کہا یہ نئے اندوستان کا چہرہ ہے ہمارا سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے ہماری لئے خام سب سے پہلے ہے بلخص بانو کیس کے تمام گیارہ مجرم دوبارہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گئے سخت پولیس سیکیورٹی انتظامات کے درمیان ان تمام نے گودرہ سب جیل میں خود سپردگی اختیار کی مجرم دو خان کی گاڑیوں میں رات تک خریب ساڑھے گیارہ بجے خود سپردگی اختیار کی بولیوٹ کے مشہور اور معروف ادھاکہ سیف علی خان ہاسپٹل میں شریک ہیں آسوہ آئینہ ممبئی کے کوکلہ بین ہاسپٹل میں شریک کروایا گیا ان کے گھٹنے اور کندھے کی سرجری کی گئی سیف علی خان کو یہ چوٹے ان کی نئی فلم کی شوٹنگ کے دوران لگی ہیں ہاسپٹل میں سیف علی خان کے ساتھ ان کی شریک حیات کرینا کپور موجود ہے رام مندر کی پران پرتشتہ تقریب میں سپریم کورٹ کے تیرہ ریٹائر ججز سمیت چار سابق چیف جیسٹس بھی موجود تھے ان میں وہ ججز بھی شامل ہیں جنہوں نے بابی مسجد رام مندر تنازے پر اپنا فیصلہ سنایا تھا ڈیلی ہائی کورٹ کے صحافی سومیہ وشوان آتھن ختل معاملے میں دو خسروباروں کی سزا پر ڈیلی پولیس کو نوٹی چاری کی گئی ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ سے کیس کی ریکارڈ بھی طلب کر لیا اگلی سماعت بارہ فروری کو ہوگی ساکیت کورٹ کے فیصلے کو بلجیت ملک اور امید شکلا نے ڈیلی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے جادو یونیورسٹی میں ایودھیا کے رام مندر میں کران پرتشتہ تقریب کے برائے رات نشت ہونے کے تنازے سے پیدا ہونے والی کشیدگی ابھی تک کم نہیں ہو پائی ہے یونیورسٹی کیمپس میں کشیدگی برخرار ہے اس کو لے کر آج زبردست ہنگامہ ہوا ٹیلی کاسٹ روکنے کے بعد آر ایس ایس کے طلبہ ونگ بی ای بی وی پی کے ارکان اور سیکیورٹی گارڈز کے درمیان جھڑپ میں یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلرز امیتاب دتا زخمی ہو گئے مدیہ پردیش کی ایک عدالت میں حیرت انگیز معاملہ پیش آیا جہاں سمات کے دوران وکیل کو جج پر اس قدر غصہ آیا کہ اس نے اپنا جوتہ پھینکر مار دیا واقعہ آگرہ ملوہ کا ہے جہاں وکیل نے جج کے ساتھ یہ بچلوکی کی جوتے سے بچنے کے لیے جج نیچے جھکے جس سے ان کے کان میں چوٹ لگی جے پی نڑا نے آئندہ لوگ صفحہ انتخابات میں بڑی جیت کا دعویٰ کیا ہے پہلے سے زیادہ ووٹ حاصل کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی بی جے پی کے خامی صدر جے پی نڑا نے گاندھی نگر لوگ صفحہ حلقے میں پارٹی دکتر کا افتتہ کیا دعویٰ کیا ہے کہ پارٹی نے صرف جیت کر اُبھرے گی بلکہ ان سے کہیں زیادہ بڑی سیٹوں کے ساتھ اپنے سابقہ انتخاب ریکارڈ کو بھی توڑے گی ٹائم آٹ کے سالانہ سروے میں دوہزار چوبیس کے لیے پچاس بہتین شہروں کا انتخاب کیا گیا ہے جس کے لیے ماہرین کے ساتھ ساتھ وہاں کے مقامی رہائشوں کی رائے کو مدنظر رکھا گیا ہے اس سروے میں ہزاروں افراد کو شامل کیا گیا تھا اور شہروں کے میار زندگی خوراک کے قیمتوں، ثقافت اور دیگر پہلوں کو مدنظر رکھ کر درجے بندی کی گئی سینڈرل بیرو آف انویسٹیکیشن نے وکیل جے آنند دہرائی سے کہا کہ وہ پچیس جنوری کو ٹی ایم سی لیڈر مہوا مہترا سے متعلق کیش فور استفسار کیس کی تحقیات کے سلسلے میں جانچ ایجنسی کے سامنے حاضر ہوں مہترا کو گزشتہ ماہ لوگ سبا سے نکال دیا گیا تھا جب ان کے بارے میں ایتھک کمیٹی کی ریپورٹ کے بعد ان پر پارلیمنٹ میں سوال پوچھنے کے لیے نقد رخم لینے کا اجزام نگیا گیا تھا کانگریس کے رکنے پارلیمنٹ راہل گاندی نے منگل کو میگھالیا میں بھارت جڑو نیا یاتا کے قصے کے طور پر تلبہ سے باتچیت کی بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ آپ کو غلام بنانا چاہتے ہیں لیکن کائنات کی کوئی طاقت ایسا نہیں کر سکتی راہل نے مزید کہا کہ آپ کو اپنی مرضی کے مطابع زندگی گزارنے کی جادت ہوئی چاہیے جیسا کہ ہر کوئی چاہتا ہے یوم جمہوریہ سے قبل انڈیا گیٹ پر فل ڈریس رہیسل چوبیس ڈیبلوک سے حصہ لیں گے دہلی پولیس نے ایک ایڈوائزری میں لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ منگل کی صبح یوم جمہوریہ پریٹ کی فل ڈریس رہیسل سے وسطہ دہلی میں گاڑیوں کی عام درافت متاثر ہونے کا قدشہ ہے راجدھانی میں بخائدگی سے رہیسل کا انخواہ صبح ساڑھے دس بجے سے ویجے چوک سے ہوتا ہے تیلنگارہ میں دو سو یونٹ برخی سکیم پر عمل آباری کی تاریخ کا کر دیا گیا علاقہ دیاستی وزیر کومور ٹریڈی ونکر ٹریڈی نے کہاں پروری کے مہینے سے دو سو یونٹ مفت برخی کے بعدے پر عمل کیا جائے گا انہوں نے آج گاندی بھوون میں کانگریس انتخابی منشور کمیٹی کے اجراز میں شرکت کی حیدباد میں ایک پولیس اعجیدار کے بیٹے کی قلب پر حملے کی وجہ سے موت ہو گئی ڈی سی پی ونکر ٹیشورلو کے بیٹے چندر تیج جن کی عمر بیس سال تھی کل رات خلق پر حملہ ہوا انہیں علاج کے لئے ہسپیٹل لے جائے گیا علاج کے دوران آج ان کی موت ہو گئی جو جوان سال فرزن کی موت کے ساتھ ہی ان کے خاندان پر غم کی لہر ٹوٹ پڑی ریاست تلنگانہ کے ظلے آسف آباد میں رونما ہونے والے سرک حادثے میں ایک شخص علاق اور دیگر پانچ زخمی ہو گئے بورویل ڈیلنگ مشین سے لدی وان بے خابو ہو کر اُلٹ گئی پولیش نے بتایا کہ سادسے میں ایک شخص کی موت ہو گئی ہے اور اس کا تعلق کال کتا سے بتایا گیا ہے زخمیوں کو علاج کے لئے ہسپیٹل متخلی کر دیا گیا سنگاریڈی زلے کے دولت آباد میں بھی شرنگیزی کی واردات پیش آئی رام مندر کے افتتاح تخریب کی مناسبت سے نکالی گئی یاترہ میں شرنگیزی کا واقعہ پیش آیا اخلیتی طبقے کے افراد کی دکانوں کو نشانہ بنایا گیا مخامی عوام نے اس کی اطلاع صدر مجلس کو دی جس پر اصدودین عویسی نے زلے اسپی سے پون پر رابطہ پیدا کرتے ہوئے اشرار کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا شبہ یاترہ کے دوران تلنگانہ کے چند ایک مخامات پر کشیدگی دیکھی گئی دل آزار نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کو مشتیال کرنے کی کوشش کی گئی رام مندر کی افتتاحی تقریب کے موقع پر نکالی گئی شبہ یاترہ کے دوران شر پسندوں نے مساجد کے سامنے دل آزار نعرے لگائے اور حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی تہاں مخامی مسلمانوں کے صبر اور پولیس کی مداخلت کے بعد حالات پورا من ہو گئے حیدرباد کے مادہ پور پولیس ٹیشن میں آگ لگنے کی باردات پیش آئی اور گیس سیلنڈر دھماکے کے ساتھ پھٹ پڑا شہر بھر میں رام مندر کی افتتاحی کے پیش ردر آتیش بازی کی جا رہی تھی اسی دوران مادہ پور پی ایس کے خریب بھی پٹاخا چھوڑے جا رہے تھے اسی دوران ایک جلتا ہوا پٹاخا پولیس ٹیشن کے ہاتھے میں گر پڑا جہاں ضبط شدہ گیس سیلنڈر رکھے ہوئے تھے اس حادثے میں کسی کے زخمی ہونے یا پھر جانی نقصان کی تلا نہیں ملی ہے ایکسپریس نیوز میں فیلحال اتنا ہی دیگر اپ ڈیٹس اور پروگرام کے لیے جڑے رہیے ٹی ٹی وی کے ساتھ